لگاتار بڑی خبروں سے ہم آپ کو روبرو کرواتے ہیں اور اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ قوارڈ ملکوں کا اجلاس روا مہینے کے آخر تک ہوگا اور اس سلسلے میں بازدابتہ طور پر تیاریوں کو حتمی شکل دی جاری ہے آسٹریلیا کے وزیراعظم کی طرف سے لگاتار امریکی صدر اور امریکی نائب صدر کے ساتھ لگاتار مشاورت ہو رہی ہے اور یہ پہلا موقع ہوگا سال دوہزار اکیس کے اندر جب قوارڈ کا اجلاس ہوگا اور اجلاس کے اندر جہاں ایک طرف سے امریکی صدر ہوں گے وہیں دوسری طرف سے وزیراعظم نیندر موڈی بھی برائی راست اس میٹنگ کا حصہ بنیں گے اس کے ساتھ ساتھ اسکارڈ کے اجلاس کو اس لیے بھی اہمیت کے ساتھ لیا جارہا ہے کیونکہ یہ انڈیا پیسیفک اوشن جو ہمارا ہے اس پر ایک خصوصی نظر رکھی جارہی ہے اور یہاں پر جو چین کے معاملات ہیں اس پر قدگن لگے اس پر روک لگے اس لیے یہ اجلاس انتہائی اہم مانا جارہا ہے آسٹریلیا کی پیچ لفت ہو رہی ہے اور آسٹریلیا کی طرف سے آسٹریلیا کے جو صدر ہے جو وزیراعظم ہے وہ لگاتار امریکی صدر امریکی نائب صدر اور بھارت کے وزیراعظم کے ساتھ رابطے میں ہیں اور لگاتار مشاورتیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں اور مانا جارہا کہ روامہ کے آخر تک یہ اجلاس جو ہے وہ منقض ہوگا اور اس اجلاس کے منقض ہونے کے ساتھ ہی انڈو پیسیفک ریجن کے اندر جو صورتحال ہے اس میں مزید بہتری کے اثار بھی دیکھ سکتے ہیں قوڑ کے بننے کے بعد امریکہ کی آمد اور اس کے ساتھ ساتھ فرانس اور دیگر ملکوں کی اس کے آمد کے آنے کے بعد جب چین کے موقف کو آپ دیکھتے ہیں تو چین نے اس پر کافی اعتراض بھی کیا تھا اور براہی راست امریکہ سے مقاتب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ آپ انڈو پیسیفک ریجن میں آنے کی کوشش نہ کریں اس سے توازن بگڑے گا لیکن اس کے باوجود بھی قوڑ اگرچہ پلال خاموش تھا لیکن پچھلے ایک سال کے دوران دوہزار بیس کے دوران اگر آپ جیکیں گے جب لڈاک کا مواملہ سامنے آیا اس کے بعد قوڑ بھی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھا اور کافی ڈریلز جو ہوئی ہے وہ سمندر کے اندر ہوئی ہے اور اب یہ اجلاس چین کے لیے ان کا اہمیت کا حامل مانا جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سب اب انڈیا پیسیفک کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ پہلا اجلاس ہوگا سال دوہزار بیس کے دوران جب بارت امریکہ کے دونوں سروراں جو ہے وہ آمنے سامنے ہوں گے اور بعد انڈو پیسیفک کی ہوگی چل یہ بات